اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امیت کرتی ہوں سب خیر اس سے ہوں گے اور یہ میں آج بنا رہی ہوں بریانی اور یہ ایک ڈیفرنٹ ٹائپ کی بریانی ہے تو دیکھیں اب میں کس طرح سے بنا رہی ہوں یہاں میں نے ایک کلو گوش لے لیا ہے اور اس کو میں نے دو گلاس ڈال دی ہے اس میں میں نے پانی اور پھر جو میں نے پیاز لسن ادرک گرم مسالہ اس میں چھوٹی لائچی بڑی لائچی بادیان کا پھول لونگ لائچی زیرا یہ سب گرم مسالہ یہ میں ڈال دیا اس میں اور اس کو یہ میں نے ایکھنی نے بنانی ہے بس میں نے جو یہ دو گلاس پانی ڈالا ہے اس میں یہ گوشت گل جائے گا اور یہ ایک کلو گوشت ہے تو اس میں میں نے لیا ہے آدھ ہاف کے جی چاول تو یہ گوشت تھوڑا ایک کلو سے تھوڑا کمی تھا پورا ایک کلو نہیں تھا تو اس لیے میں نے اس میں ہاف کے جی چاول لیا ہے اب تین پا کے قریب گوشت تھا یہ تو اس میں میں نے ہاف کجی چاول لے لیا ہے اور اس کو میں نے نمک اور زیرہ ڈال کے اُبال لیا ہے چاول کو ان چاولوں کو ہاف ڈن کرنا ہے پورا نہیں پکانا کیونکہ کیونکہ جو چاول ہیں پھر وہ دہی جب ہم دہی کی تہہ لگائیں گے تو اس میں بھی سٹیم جب رکھیں گے وہ دم پہ تو پھر وہ اس میں بھی گلیں گے تو یہاں ہمیں اُبال لیا ہے چاول اور اب اس میں میں نے دہی لینی ہے ایک پاؤ دہی 250 گرام تو اس میں پھر یہ زیرہ الائچی بڑی الائچی کے بیج نکال کے اور بادین کا پھول اور جائفل جویتری کلر اور کیوڑا ایسنس تو یہ سب چیزیں امپورٹنٹ ہیں اس میں ڈالنے کے لیے دہی کے اندر یہ ضرور ڈالنی ہے اور جائفل جویتری جو ہے وہ یہ میں نے یہاں میرے پاس پیسیویں نئی تھی تو میں نے ثابوتی ڈال لیا ہے تو یہ دونوں کوانٹیٹی سیم پیس کے میں رکھ لیتی ہوں تو اس میں کا ہاف ٹی سپون ہم نے اس میں ڈال لائے تو ہاف ٹی سپون سے زیادہ نہیں ہاف ٹی سپون ہی اس کے اندر جائے گا تو یہ اب میں نے اس کے اندر یہ سب ملا لیا ہے اور کوٹ کے اور اس کے اندر کلر اور کیوڑا ایسنس بس یہ دونوں چیزیں بھی میں اس میں دہی میں ملا کے رکھ دوں گی تو یہ کلر اس میں ہاں میں تھوڑا سا زیادہ ہی ملاتی ہوں تو یہ زردے کلر میں لائی تھی تو یہ تھوڑا سا یہاں مجھے اچھا نہیں ملا تھا لیکن پھر بھی بس میں نے بریانی میں یہی یوز کر لیا ہے اس کا تھوڑا سا کلر ڈالک ہوتا ہے تو وہ بریانی میں بوٹیوں کا کلر جو ہے وہ بہت اچھا ہوتا ہے تو یہاں پانی خوشک ہو گیا ہے بوٹیوں کا اور اب میں نے اس میں ایک لسانہ درک ایک چھوٹا ٹی سپون لسانہ درک کا اور اس میں میں نے ڈالنا ہے آئل آئل جو جی طرح ہم بریانی میز کریں گے اس کا ہاف میں بھی ڈال دوں گے اور ہاف پھر جو ہے جب ہم چاولا اس پر ڈالیں گے تو اوپر سے چاولوں کے اوپر پھر میں آئل چھڑک دوں گی پورا تو یہاں میں نے اس کو بھون لیا ہے یخنی کو ہیل سانہ درک ڈال کے اور اب دہی کے اندر جو ہے میں لال مرچ اور کشمیری لال مرچ اور ہاف ٹی سپون چینی اور ہاف ٹی تھوڑا سا نمک کیونکہ نمک میں نے یخنی میں اور چاولوں میں بھی ڈال لیا ہے تو بس دہی میں پھر میں تھوڑا سا ہی ڈالوں گی نمک تو یہ تھوڑے چینی اور تھوڑا نمک ڈال کے پھر میں نے اس کو مکس کر لوں گی اور جو ہے میں نے یہاں ہاف ٹی سپون اس میں میں نے مرچ کا ڈالا ہے تو آپ اس میں ایک ٹی سپون مرچ کا بھی ڈال سکتے ہیں تو یہاں میں نے اس کو دہی کو جو ہے بوٹیوں کو پر لگا دیا ہے اور ہم اس کو تھوڑا چولا جو ہے تیز کر کے اس کا جب تھوڑا دہی کا پانی نکل جائے گا اور دہی جو ہے وہ اچھے سے بوٹیوں کے اندر مکس ہو جائے گی تو پھر میں یہاں ڈال دوں گی چاول تو چاولی یہاں اس پر ڈالنے کے بعد اس کو پھر میں نے رکھ دینا ہے دم پہ توے کے اوپر تو اس کو تا چاولوں کا اچھی طرح پھلانے کے بعد اس میں میں نے اوپر سے اس کے اوپر آئل لگا دینا ہے اور اس کو تھوڑا تیز آج میں دم پہ رکھ کے پھر میں نے اس کو بلکل دھیمی آج کر دینی ہے تاوے کی اور اس پہ اسی وقت میں اس کے اوپر آئل بھی ڈال دوں گی اور یہ میں تھوڑا تھوڑا اس کے اوپر کلر بھی چھڑک دیا ہے تو اس کے پر یہ میں نے آئل لگانے کے بعد اس کو میں دم پہ رکھ دوں گی بس یہ ہے کہ جب یہ دس منٹ کے بعد میں اس کو دوبارہ سے چیک کرلوں گی کیونکہ جو دہی کا پانی جو ہے وہ جب خوشک ہو جاتا ہے تو پھر اگر زیادہ خوشک ہو جائے پھر وہ مسالہ نیچے سے جلنا شروع ہو جاتا ہے تو اس کے لئے اس کو ایک دفعہ چیک کرنے کے بعد بلکل دھیمی آج پر اکھلے جب اس کے اچھی طرح بھاپ بن جائے تو اسی بھاپ میں جو ہے دہی کا پانی جو ہے خوشک ہو جاتا ہے یہ دیکھیں یہ میں نے پندرہ منٹ کے بعد میں نے اس کو چیک کیا ہے تو اس طرح سے میں نے ایک سائٹ سے پھر کیونکہ چاولوں کا پانی بھی چاول بھی اچھے گل گئے تھے اور پانی بھی خوشک ہو گیا تھا تو یہ میں نے 15 یا 20 منٹ کے بعد میں نے اس کو پھر ایک سائٹ سے مکس کرنا شروع کر دیا اور اتنی خوشبودار جو یہ میں نے مسالہ ڈالیتے ہیں جائے فل جویدری بادین کا پھول چھوٹی لائچے بڑی لائچی کے بڑا اسنس اور کلر اس کی اتنی مزیدار خوشبوداری ہو یہ دہی واقعی میں بہت یہ بریانی باقی میں بہت زیادہ ذائقہ دار اور مزیدار بنتی ہے اور اس میں کمال جو ہے زیادہ تر گوشت کو ہوتا ہے کہ اس میں چاولوں سے زیادہ اس میں گوشت ڈالا جاتا ہے چاول اگر ایک کلو گوشت ہے تو اس میں ہاف کلو ہاف کلو سے تھوڑا سے زیادہ چاول ڈال سکتے ہو تو اور دہی کا پانی اور اس طرح سارے مسالے اور یہ بریانی بہت زیادہ زبردست خوشبودار اور مزیدار بنتی ہے اور یہ میری فیوریٹ بریانی ہے ضرور بنائیے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا جب آپ کھائیں تو مجھے بھی ضرور دعاوں میں یاد رکھئے گا اور ابھی میں بس اپنا ڈینر کر رہی ہوں یہ میں نے بریانی اپنے ڈینر کے لیے بنائی تھی تو اکی جی اللہ حافظ مجھے ضرور دعاوں میں یاد رکھی گا اور یہ دیکھیں بریانی کا کلار اور چاول کھلے کھلے اور اس کی خوشبو بہت مزیدار ہے اور کہ جی اللہ حافظ دعاوں میں مجھے ضرور یاد رکھی گا